تو آج ہم بات کریں گے کس پر کڈنی پرابلمز کے اوپر اور کڈنی پرابلمز کے اوپر ہم بات کریں گے اور کیور کے اوپر بھی بات کریں گے یعنی اس کا مسئلہ کا حلقہ سے نکالا جا سکتے ہیں تو کڈنی پرابلمز آپ کو جو ہے جو ہو سکتی ہیں The first problem is basically by stones کڈنی میں جو ہے وہ stones ہو سکتے ہیں اب stones کو اگر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کڈنی میں stones ہو جاتے ہیں تو first of all question تو یہ آتا ہے کہ کون کون stones ہوتے ہیں تو اس میں اس کو حل ہی ہوتا ہے کہ مطلب اگر کڈنی stones ہو گئے ہیں تو آپ کیسے کڈنی stones کو ڈیل کر سکتے ہو تو ایک ٹکنیک ہے لیدر ٹکنیک لیتھو ٹرپسی لیتھو ٹرپسی کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہو کہ ان stones کو بریک کر سکتے ہو ختم کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کڈنی stones ایک پہلا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی کڈنی کو ہوتا ہے دوسرا مسئلہ جو آپ کی کڈنی کو ہوتا ہے that is renal failure یعنی آپ کی کڈنی جو ہے وہ کوئی وجو آت پیدا ہو گئیں جس کے لئے سے کڈنی نے جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے یعنی کڈنی is not functional کڈنی جو ہے اب کام نہیں کر رہی ہے کڈنی فنکشن نہیں کر رہی ہے تو کڈنی جو فنکشن نہیں کر رہی ہوگی تو that is also called a big problem تو رینل فیلیر کو ہم جو ہے وہ یورینیا بھی کہتے ہیں it's another name for it یورینیا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آپ کہلیں گے end stage renal disease بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں end stage renal disease end stage renal disease یعنی ایسی بیماری جو کہ بس اب کڈنی آپ کو بلڈ پریشر تیز ہو گیا اس بہتے نیفرون فارے ڈیمیج ہو گئے ٹھیک ہے نیفرون تقریبا ایک کڈنی میں آپ کے 1 ملین ہوتے ہیں تو دو کڈنی ہوتی ہیں ہر جسم میں تو دو ملین تک نیفرون آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے نیفرون the functional unit of the kidney تو اب یہ جو stones آپ کو ہو رہے ہیں یہ stones کون کون سے salt کے ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بلڈ میں آپ کے یہ salts موجود ہوتے ہیں آپ کے جو بلڈ ہے بلڈ کے اندر آپ کہہ لو کہ بلڈ میں ہے آپ کے oxalate ions increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے oxalate ions کے علاوہ جو ہے آپ کے بلڈ میں اور بھی ڈیفرنٹ you know salts ہو سکتے ہیں ions ہو سکتے ہیں that is called calcium ions بہت increase کر سکتا ہے یعنی calcium ions بھی اگر آپ کے بلڈ میں بڑھ جائیں تو یہ بھی kidney stones کریں گے oxalate ions بڑھ جائیں تو اور uric acid uric acid بھی آپ کی اگر kidney بلڈ میں بڑھ جائے تو یہ بھی kidney stones کرے گا یعنی ان کے kryسٹل جو ہیں وہ نیفرون میں بن جائیں گے آپ کہہ لیں کہ جس طرح یہ بومنس کیپسول ہے اور یہ glomerulus ہے تو آپ کہہ لیں کہ یہاں پر جب یہ جا رہے ہوتے ہیں filtration blood کی اور ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ stones بان جاتے ہیں یا ادھر بان جائیں گے into the glomerulus یا بومنس کیپسول میں بان جائیں گے تو you will feel a lot of pain کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پہ sensory neurons بھی ہوتے ہیں جو سنس کرتے ہیں they will give you a lot of pain اور اس کے علاوہ آپ کی جو kidney ہے یہ جو اس کا حصہ pelvis کا ہوتا ہے یہاں پر بھی یہ stones جمع ہو سکتے ہیں اور یہ بھی حصہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو pain کرے گا اور اس سے آپ کو بہت pain ہوتی ہے جب یہ stones بنتے ہیں تو question یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو stones ہیں وہ کون سے salts کی وجہ سے بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو oxalates ہیں یہ کوئی ستر فیصد یہی وجہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے یہ salts بنتے ہیں stones بنتے ہیں اس کے علاوہ پندرہ فیصد جو ہے وہ یوری کیسڈ ہے اور اس کے علاوہ جو کیلشیم کے کہلیں گے ڈیپوزٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی بند سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن what we can just really go and think about it کہ جو کیلشیم کے ہیں وہ ان میں کوئی آپ کہلیں پندرہ فیصد کہلیں بلکہ پندرہ فیصد آپ کیلشیم کے کہلیں اور کوئی دس فیصد کہلیں بلکہ پندرہ فیصد کی تو اسپیشلی جو کیلشیم کے آگزیلیٹس ہوں تو وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ کیڈنی سٹونز کرتے ہیں تو آپ کو میں یہاں پہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ بیماری ہے بیسیگلی کیڈنی سٹونز اس میں آپ جب آگزیلیٹس کے آئینز زیادہ ہوں گے بلڈ میں تو آپ وہ ہائپر آگزیلیریا بیماری ہوگی ہے کونسی بیماری ہوگی ہائپر آگزیلیریا ہائپر آگزیلیریا لیوریا یا لیوریا اور اگر آپ کو کیلشیم کے سالٹ سے زیادہ ہوگئے ہیں تو ہائپر کیلسینیا آپ کو ہوگیا ہے کیلسینیا اور اگر یوریک ایسیڈ کرسل فرمیشن ہوگی ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یوریک ایسیڈ انکریز کر گیا آپ کے بلڈ کے اندر اس سے آپ کے پاؤں میں بھی سویلنگ بہت زیادہ آپ کو فیل ہوگی تو لہذا یہ سب باتوں کا آپ کو پتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کیڈنی سٹونز کے بعد اب تھوڑی سی بات اگر ہم بات کر لیں اس پہ لیتھو ٹرپسی پہ لیتھو ٹرپسی جو ہے یہ کہلیں ایک میڈیکل ٹکنیک ہے جس میں آپ ڈیفرنٹ شوائیں کیڈنی سٹونز کے اوپر جو ہے وہ مارتے ہیں تو آپ کہلیں کہ جو ڈیفرنٹ شوائیں کیڈنی سٹونز پہ ماری جاتی ہیں وہ نہ صرف کیڈنی پہ ماری جاتی ہیں بلکہ یوریٹر میں بھی ماری جاتی ہیں اور گیل بلیڈر پہ بھی ماری جاتی ہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ صرف کیڈنی پہ ہی شوائیں اثر کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے یوریٹر پہ بھی ماری جاتی ہیں گیل بلیڈر آپ کو پتا ہے یہ لیور کے نیچے ایک چھوٹا تا بال ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ شوائیں جو ہیں آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو مار سکتے ہیں کیڈنی میں تو یہ تین پوائنٹس آگے دماغ میں انشائیں ہیں اور قوشن یہ بھی ہے کہ آپ کون سی شوائیں کن شعوں کی کنسانٹریشن جو ایوری یوز کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ دو شعوں کی کنسانٹریشن جو ایوری یوز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ایکس ریس کی کنسانٹریشن کی یعنی ایکس ریس کی کنسانٹریشن بنا کر یہ شوائیں کٹمیس میں ماری جاتی ہے یا فر الٹرہ ساؤنڈ کی جو کانسنٹریٹیٹری شو آئے ہیں ٹھیک ہے الٹرا آلٹرہ ساؤنڈ آلٹرہ ساؤنڈ کی مطلب سے بھی جو ہے بیماری کا علاج کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ رینال فیلئر جاتی جو ہے پرابلمز آجاتے ہیں رینال فیلئر ہو جاتا ہے تو اس کو یوریمیا جاتی بیماریاں کہتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ جو رینل فیلیر ہو رہا ہے وہ رینل فیلیر جو ہے آپ کہہ لو کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی یہ ہو سکتے کہ کامیکل آپ نے ایسا کھا لیا ہے یا کیمیکل نیچر آپ کے بلڈ میں ایسی چلی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا نفرون سارے ڈیمیج ہو گئی ہیں تو آپ کی کیڈنی فیلیر ہوا ہے بلڈ پریشن میں نے بتایا تھا بہت زیادہ ہو جائے تو کیڈنی فیلیر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پیتھولوجیکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں پیتھولوجیکل میں انفیکشن ہو جاتا آپ کے گلومیرولیس رینل کورپسل پر یہ دونوں جسے جو میں آپ کو بتایا تھا میں نے یہ رینل کورپسل ہوتے ہیں رینل کورپسل میں انفیکشن ہو جائے تو پیتھوجینک اٹیک جو ہے ہی ہو جاتا ہے لیٹس ہے کہ آپ کی کیڈنی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے اور آپ کا پرابلم چل رہا ہے تو آپ اس کا علاج ایک اور طریقے سے کر سکتے آپ کیڈنی مشین کا استعمال کر سکتے ہو یہ بات امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیڈنی مشین کیڈنی مشین کا استعمال کیا جا سکتے ہیں اور کیڈنی مشین جو ہے یہ دو قسم کی فیلال یوز کی جاتی ہے ایک کو کہتے ہیں ڈائلیسز مشین اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا ڈائلیسز اور ڈائلیسز جو ہے جو مشینیں ہیں یہ دو قسم کی مشینیں ہے ڈائلیسز 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 اور دوسری جو مشین ہے اس کا نام ہے پیریٹونیل کیوٹی ڈائلیسز یا پیریٹونیل ڈائلیسز ڈائلیسز کرتے ہیں اب اس کا مکینزم سمجھنے کے لیے تو بڑی ڈیٹیل چاہیے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے let's say that کوئی پیشنٹ ہے اب اس کا بلڈ جو ہے ایک مشین سے گزارا جاتا ہے مشین میں ڈائل آئیدر فلویڈ ہوتا ہے یہ ڈائل آئیدر فلویڈ یہ کرتا ہے ہے کہ جو بلڈ آتا ہے مشین میں اس کو سارے کو یہ آس موسز اور ڈیفرنٹ آہ یو نو فیوجن کے قوانین کے تحت سارے بلڈ کو ساف کر دیتا ہے اور ساف بلڈ دوبارہ جو ہے وہ بلڈ لگا دیا جاتا ہے یعنی آپ کے بلڈ میں جو نائٹروجینیس ویسٹ اسپیشلی جو یوریا ہوگا رہا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے with the help of a ڈائل آئیدر مشین اور آپ کے بلڈ کے ساتھ ہی سارا کام کیا جا رہا ہے اس کا نام جو ہے ہم نے رکھ دیا ہیمو ڈائلیس اور اگر لیٹس ہے کہ کوئی کیوٹی جو ہے آپ کی جو سٹمک ہے اس کے نیچے کیوٹی ہوتی ہم کہتے ہیں پیریٹونیوم کیوٹی تو پیریٹونیوم جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم ایک کوئی ایسا پاؤچ رکھ دیتے ہیں کوئی کیوٹی رکھ دیتے ہیں جو کہ فلویڈ کنٹین کرتی ہے اور یہ ہفتے میں دو دفعہ کروایا جاتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ خود بھی ہو جاتا ہے تو یہ پیریٹونیوم کیوٹی جو ہے یہ بھی وہی آپ کے بلڈ کو آپ کی بلڈ ویسلز کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتا ہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں وہ کہلیں کہ آپ کے بلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتے ہیں اور پھر آپ کا بلڈ سارا اس کیوٹی سے گزرتا ہے اور بلڈ گزرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کا بلڈ ساف ہو جاتا ہے تو یہ پیریٹونی فیلٹر ہو جاتا ہے اور اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیرا ٹونیل کیوٹی جو ہے آپ کے بلڈ کو کیا کر رہی ہے کیتٹرز وغیرہ کے مدد سے اور اسپیشلی پیرا ٹونیل میمبرین جو اندر مجود ہے یا کہ پاؤچ مجود ہے وہ آپ کے بلڈ کو ساف کری جائے کڈنی کام نہیں کر رہی تب ایسا ہوتا ہے کڈنی بلکل خراب ہو جاتی ہے یہاں پہ کڈنی کسی حد تک فنکشنل ہوتی ہے لیکن صحیح ہنڈر پرشنٹ کام نہیں دی رہی ہوتی تو ڈیالیجر ڈیالیسیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے ڈیالیسیس ڈیالیسیس کی ضرورت جو ہے وہ پڑ جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ کڈنی پرابلمز ہو سکتے ہیں اس میں سٹونز پرابلمز ہیں ایسا فیلی پرابلم ایک علاج ہو رہا ہے جو ہم کر سکتے ہیں that is kidney transplant لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپریشن کرنا اور آپ کی خون کی نالجیوں کے ساتھ نئی کڈنی یعنی تھرڑ کڈنی کا اضافہ کر دیں لیکن یہ اینڈ سٹیج کو پر یعنی میں نے بتایا کہ دونوں کڈنی آپ کی فیل ہوگی یوریمیا اور چشت سے آپ گزر رہے ہیں لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ریزلٹ جو ہے بڑا ویک ہے سترس ایسی فیصد جو ہے وہ kidney transplant یہ ہے failure کا شکار ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کہلیں کہ یہ kidney transplant کا کوئی topic جو ہے اتنا ہے یہ ٹاپک نہیں ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر that's it thank you so much if you like this video تو share کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر